آج سبوں کو میرا نمشکار سلام آج وصن پنچپی کے موقع پہ آج سبوں کو میری شبکہ امنائے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج میں یہاں پر اروندن سنگھ جی کے لئے آئی ہوں اور آج سب سے مجھے یہ ملاقات کرنے کا مخاطب ہونے کا موقع ملا ہے سب سے اہم بات ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اروندن جی جیسے کوئی کینڈیڈیٹ پوری دلی میں آپ کو ملے گا اور سیلا پور کے لئے جو کام انہوں نے یہاں پر کیا ہے میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ جو ان کے سامنے کھڑا ہے کسی نے ایسا کوئی کام کیا ہوگا چار بار کے ایم ایل اے رہ چکے ہیں اور دلی سرکار میں کتنے منتری منڈل کا پد وہ سنبھال چکے ہیں چاہے وہ اوربین ڈیولپمنٹ منسٹری کیوں نہ ہو یا ایڈوکیشن منسٹری کیوں نہ ہو یا ٹرانسپورٹ کیوں نہ ہو تو ایسے بہت ساری بیفاغ وہ سنبھال چکے ہیں اور خاص کر کے شکشہ میں ایڈوکیشن کی بیفاغ میں انہوں نے ہر میدو کہتی ہوں کہ ہر چاہے یہاں کی میٹو ریل کیوں نہ ہو یا بچوں کی جو ڈروپ آؤٹ ریک تھی ایڈوکیشن میں وہ شکشہ بیفاغ میں پہلے سات پرتشاو پاتھ پرتشاو تھی اور اس سے گر کے انہوں نے میرے خیال سے چھتری میند کر کے ون پوائنٹ سیون پہ لے کر آئے تھے اس کو تو ایسا کام جو یہاں کے لیے اور اس جنتا کے لیے جو انہوں نے کیا ہے یہ تحریفیں قابل ہے اور میں یہی کہوں گی کہ یہ موقع جو آپ کو ملا ہے یہ موقع آپ بلکل مت کھوئیے گا پرزور طریقے سے یہ پوری ڈلی میں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پچھلے تیرہ سال سے بھئیہ بات میں نعرے لگا لے ابھی بولنے دیجئے کہ پچھلے تیرہ سال سے بھی جے پی کی سرکار یہاں پر ایم سی ڈی میں ہے آپ نے سب دیکھ لیا ہے کہ کیا کام کیا ہے بھی جے پی نے آپ کو کچھ کام کر کے بتایا ہے بھی جے پی سرکار نے اور آپ کی سرکار کا جو کینڈیڈیٹ ہے میں نہیں سوچتی کہ ان کے سامنے کوئی بھی وزن رکھتا ہو جس طریقے سے ان کا وزن ہے اور یہیں پر نہیں پورے ڈلی میں یہ آپ کی آواز بن کر کھڑے رہیں گے سب سے بڑی بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ آج باپو جی کا پنیتی تی بھی ہے باپو جی کی اور آج باپو جی کے پنیتی تی پہ ہم نے سب نے دیکھا ٹی وی تو سب کے پاس ہے سب کے گھر میں ہے سب دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دو دن پہلے کس طرح سے انوراک تھاکور نے کیا کہا تھا کہ دیش کے گھتاروں کو گولی مالو آپ سمجھ رہے ہیں اس نے کیا بولا اور آج جا کے گولی ماری گئی تو کون ہے دیش کے گھتار مجھے یہ بتائیں گے کہ یہ جو سی اے این ارسی کی بات جو یہ لے کر آئے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں تو سب سے پہلے بات لمبا چھوڑا بھاشن تو نہیں دے سکتی لیکن جو مدے کی بات کہنا ضروری ہے کہ یہ جو سی اے این ارسی ہے انہیں کی گریہ منتری نے کہا تھا کہ ایک کے بعد ایک ہوگا اور آسام میں جو یہ برکریہ کی گئی تھی اس میں انیس لاکھ لوگ رہے گئے میں منتری ہے دو سیکنڈ رکھ جاتے ہیں آتان چل رہے ہیں دو سیکنڈ رکھ جاتے ہیں تو آپ سب سے میں کہہ رہی تھی کہ اسام میں یہ جو پکریہ انہوں نے کی تھی اس میں انیس لاکھ لوگ رہے گئے تھے اور میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ان انیس لاکھ لوگوں میں سے تین سے چار لاکھ لوگ میں مسلمان تھے باقی سارے ہمارے ہندو بھائی بین تھے سولہ لاکھ ہندو بھائی بین لوگ وہاں پر رہ گئے تو یہ جو آپ کو جھوٹی افعہ پھیلا رہے ہیں کہ ہم باہر کے لوگوں کو ناغرکتہ نہیں دینا چاہتے ہیں یہ بالکل غلط ہے کیونکہ کئی سالوں سے یہ سی اے چلتا آ رہا ہے اور اس میں کسی نے کبھی منہ نہیں کیا کہ باہر کے لوگوں کو ناغرکتہ نہیں مل سکتی یا ہندو بھائیوں کو ناغرکتہ نہیں مل سکتی لیکن اس بار انہوں نے جو ڈسکرمنیشن کیا ہے جاتی وشیش پہ کیا تو میں اتنا بتانا چاہتی ہوں کہ ہندو دھرم میں جو ہے وہ واسدو ایوہ کٹم مکم کو مانتے ہیں تو یہ لوگ جو دوش پرچار کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر ہندو دھرم اور ہندو بھائی بین سرکشت نہیں ہیں تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ بھارت سرکار میں جو سارے ہندو منسٹر بیٹھے ہیں تو وہ شاید اپنے کام میں سکشم نہیں ہے کہ وہ ہندو بھائیوں کو سرکشت رکھ سکتے کیونکہ یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے یہ لوگوں کو برکلانے کے لیے کہا جا رہا ہے لوگوں میں جھڑا رکھانے کے لیے کہا جا رہا ہے ویبھاجن کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اسی لیے اگر آپ کو ان سارے چیزوں سے سکھ شانتی میں اس شیطر کو رکھنا ہے تو میں نہیں سمجھتی کہ اروندر سنگھ جیسے جو ایک کیانڈیڈیٹ آپ کو ملے ہیں ان سے اچھا کوئی بھی کیانڈیڈیٹ ہو سکتا ہے کیونکہ یہی آپ کو آپ کی رکھشا کریں گے سرکشا کریں گے اور ہر دنگے سے آپ کی لڑائی لڑکے آپ پہ مور لگے گی تو میں ایک بار پھر سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ مور آپ ہاتھ پہ لگائیے کیونکہ جو دلی میں ہاتھ نے ساتھ دے کر جو پھرگتی کر کے بھکائی ہے میں نہیں سمجھتی کہ آپ نے بھی کیا ہے آپ کی سرکار کہتی ہے کہ ہم پانی مفت میں دیں گے لیکن آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ وہ گندہ پانی مفت میں دیا جا رہا ہے اور جو بجلی کے بھی بارے میں یہ کہتے ہیں یہ ساری جھوٹ بات ہو رہی ہے اور یہ سب مہیلا سرکشا کی بھی بات جو ہو رہی ہے وہ سب کو پتا ہے کہ مہیلا کی سرکشا کتنی ہو رہی ہے اور جو یہ پیسپل پروٹیسٹ کر رہے ہیں میں کہنے کے لئے تو بہت کچھ کہہ ساتے ہوں کہ باجبہ کے مکھیا منتری وہاں کے یوپی کے کیا بیان دیتے ہیں کہ آدمی لوگ نکم میں ہیں رضائی لے کے سوتے ہیں اور اپنی عورتوں کو چورائی پر بٹھا کے رکھتے ہیں تو یہ سارے منتری سنتری اور جو یہاں کے سی ایم ہیں وہ اس طرح کی بھاشا کا پریوک کرتے ہیں تو کیا جب یہ چھاتے ہیں تو ان کی بہنیں بہنیں ہو جاتی ہیں اور جب یہ چھاتے ہیں تو ان کی بہنیں کھڑے رہ کے پانچ سو روپے لے لیتے ہیں تو یہ لوگ جو مہیلاوں کو سمبان نہیں کر سکتے یہ لوگ جو مہیلاوں کو نیچھا دکھاتے ہیں تو آپ سب کو سوچ سمجھ کے اس بار اپنا ووٹ ڈالنا ہے اور بھائی اروندر سنگھ کی کو بھاری سے بھاری بہتوں سے چھتا کے آپ کو اپنے آپ کو بس میں یہی کہتے ہیں وہ سمجھوں سے ویرام لیتی ہوں اور یہی کہتی ہوں کہ جس طرح سے گولیا ڈلی کے سڑکوں پر چل رہی ہے یہ امن اور شانتی اگر آپ کو برگرار رکھنا ہے تو آج مہاتما جی کی باپو جی کے پنیتی پہ یہ پرند لے لیجئے کہ آپ کو ایسا گدہ ور نیتا چاہیے جو آپ کے لیے کھڑے رہ کے بلند طریقے سے آپ کی آواز اٹھائے گا بس یہی کہنا چاہتی ہوں اور یہ بھی وعدہ لے کے جاتی ہوں اروندر سنگھ جی سی کے جیتیں گے تو مجھے یہاں پر ضرور بلائیں گے تاکہ آپ سب کے ساتھ میں ہم پھر سے ایک بار جشن منائیں گے اور ایک بار پھر کہہ کے جاری ہوں کہ ایسی کوئی گھلتی نہ کرنا یہ چار بار کے ملے رہ چکے ہیں کتنے ویفاق میں منتری رہ چکے ہیں ان کے جیسا کینڈیڈیٹ آپ کو نہیں ملے گا انہیں کو چنکے لائیے گا اور پھر میں آپ کے بیچ میں آؤں گی ایسا وعدہ لے کے جاتی ہوں ایک بار پھر بسند پنچونی کی سب کو شکہ لائے اور باپو جی کی بچنوں پر ہمیں یاد رکھ کے چلنا ہے یہ نہیں کہ بات پر کتنی کچھ اور ہے اور کرنی کچھ اور ہے تو آپ سب بہت زیادہ ہوشیار ہیں آپ سب کو زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے بتانے کی ضرورت نہیں بہت بہت دھنیواز لبلی جی کا اور سارے کریا کرتا ہوں کا کانگریز کی لیڈروں کا جنہوں نے یہ پروگرام بھی کیا ہے جس کے وجہ سے آج مجھے یہ موقع ملا ہے آپ سب سے آکے مخاطب ہونے کا بہت 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 دھنیواز دھنیواز لبلی جی اور آپ کی بہت مہور لگے گی آتھارک کو ہاتھ پہ آئے آجی جی اور ساتھیوں یہ لبلی جی ہے جنہوں نے ٹرکیز کپلیوں کا کیاچ کر آیا اور جنہوں نے ڈلی جنڈر پریپلی کرونیا بچائی ہیں ساتھیوں کانگریز پارٹی سونیاں گاندی راہو گاندی پرنکا گاندی یہ گریبوں کے اور مطمبر کے ساتھ ہمیشہ رہے اور ہمیشہ رہیں گے تو ساتھیوں آرمین نرسنگ لبلی دیکو کا میاں بنا رہا ہے